السلام علیکم بھارت کوہلی کے لیے ہو رہا ہے یہی فکس میچ بھارت کی ٹیم کے لیے ہو رہا ہے بی سی سی آئے وہاں پر یہ سارا کچھ کروا رہی ہے اور کہنے کو یہ آئی سی سی کا ایمنٹ ہے ورلڈ کپ ہے ونڈے کا لیکن وہاں پر پوری سہولتکاری جاری ہے جہاں پر سیاست میں نواز شیف کے لیے وہاں پر بھارت کے لیے کہ کسی بھی طرح سے ان کو جتوانا ہے اور اس کے ثبوت سامنے آگئے ہیں ساری دنیا کے سامنے آگئے ہیں خود بھارتی شائقین اس پر پریش بھی ہیں مو چھپاتے پہ رہے ہیں سٹڈی موجود ہس رہے تھے کہ کتنا بڑا ڈراما فراڈ اب یہ لائیو ٹیلویجن پر سب دیکھ رہے ہیں ہوتا کیا جناب بنگلہ دیش کے خلاف میچ ہے بھارت کا اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وراد کولی کی سنچری ہونے والی یہ ستانوے سکور تو ان کو دو سکور چاہیے ہوتا ہے جیتنے کے لیے اب ٹیم کو جیتنے کے لیے تو بنگلہ دیش کا جو پلئر ہے وہ وائیڈ بال کروا دیتا ہے اب وراد کولی کے شاید مشکل ہو جائے کہ جناب وہ تو بالکل ان کی سنچری غراب ہو رہی ہے تو وائیڈ بال وائیڈ بال اس پر خود وراد کولی پریشان لیتے ہیں اتنی وائیڈ کروا دی اس نے ہو ہو میری سنچری میں سو گئی تو امپائر کا کرتا ہے ہاتھ ایسے وائیڈ ہی نہیں دیتا کہ جناب وراد کولی کی سنچری ہو جائے مجھے بتائیے کہ جس جگہ پر وراد کولی کے لیے اس کی سنچری کے لیے یہ سب ہو رہا ہوگا تو پوری بھارتی ٹیم کو جتوانے کے لیے کیا ہو رہا ہوگا اب یہ اس میں ک آگے جائے گی بھارت میں چاہے شاہیتین آئیں گے ٹکٹس بکیں گے پیسہ ہوگا سپونسٹیپ ہوگی یہ سب بات کرتے ہیں یہ کوئی میں اپنی طرف سے کوئی تجزیہ نہیں پیش کر رہا کوئی الزام نہیں لگا رہا یہ ایک حقیقت ہے فیکٹ ہے کہ بھارت یہ کہتا ہے بی سی سی آئے کہ جی سارا پیسہ تو ہمارے سے جنریٹ کرتے ہیں آئی سی سی والے زیادہ تر پیسہ ہم سے جنریٹ ہوتا ہے لہٰذا ہماری چلے گی اسی لیے چلتی ہے کہ جناب ایش ایشیا کپ کی مزمانی پاکستان کو ملی ہوتی ہے لیکن پاکستان میں پورا نہیں ہو پاتا پاکستان نے ٹیم ادھر بھاگ ادھر بھاگ ایک شہر کبھی اس ملک پاکستان کبھی سری لنکا اور جا جا کر جناب برا حال ہوتا ہے سری لنکا کے لیے جس طرح مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں جگہوں پر میچ ہوگے ہماری ٹیم زیادہ دور نہیں ٹیول کر سکتی یہ ہوتا ہے اور پاکستان ٹیم ادھر جا ادھر جا کوئی انجری ہو گئی اتنا ٹیول کر کے تھکاوٹ ہو گئی میچ اپنی مرضی کا پچ اپنی مرضی کی وہاں بھی بنوارے ہوتے ہیں یہاں بھی اسی طرح سے ہو رہا ہوتا ہے بھارت میں بھی جناب پاکستان کا کوچ کہتا ہے کہ یہ تو ایک بی سی سی آئی کا ایونٹ لگتا ہے یہ ورلڈ کا بھی آئی سی سی کا ایونٹ ہی نہیں لگتا یہاں پر یہ ہو رہا ہوتا ہے کتنی سہولت کاری چاہیے یہ آپ بات یہاں پاکستان بھی فکس کر لیں نواز سری پر آپ کو سب کچھ یہ نظرہ آئے گا یعنی واضح طور پر ا ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی ڈھکے چھپے انداز میں کرتے ہیں سب کو نظرہ آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے اسی طرح وہاں پر بھی سب کو نظرہ آ رہا ہے تو اب وہ وائیڈ بول دی اس نے اور اس کو سمجھ آگی ورات کولی کو اچھا امپائر اپنا ہے تو جناب اس نے پھر چھکا لگایا اور سینچری بھی ہو گئی اور یہ ورات کولی کے لیے کئی دفعہ ہو چکا ہے انڈین ٹیم کے لیے بڑی دفعہ ہو چکا ہے پاکستان کے جناب نو بول دے دو جی وہ آگے بھی آ بے ہو نوبل نہیں بھی بندی اور دے دو جی وہ ورات کولی کو آؤٹ رینج دینا انڈین ٹیم بھی جیت جائے یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے عجیب و غریب یہ کھیل کے ساتھ کھلوار چل رہا ہے اب تو بس پاکستان میں سیاست اور بھارت میں کرکٹ کے حوالے سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ جناب اتنا تردود کہے گا آپ ایسا کریں کہ پاکستان میں میاں نواز شریف کو بغیر الیکشن کے ہی وزیراعظم بنا دیں کیونکہ اتنا عربوں روپیہ زائع کیوں کرنا اسی ط جناب وہاں پر یہ کیا ورلڈ کپ اس طرح سے کروانا پہلے ہی بھارت کو ورلڈ چیمپئن آپ قرار دے دیں جب آپ نے اتنا کچھ کرنا ہے تو دونوں ملکوں میں کھیل کھیلا جا رہا ہے بس فرق یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست کا ہے وہاں کرکٹ کا ہے فکسنگ دونوں طرف ہے اور خوب طریقے سے ہے اور ایسی ہے کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے جس طرح کا یہ ورلڈ کپ کروا رہے ہیں پاکستان کے شائطین کو نہیں آنے دیا پاکستان کے صحافیوں کو پہلے نہیں آنے دیا پاکستان نے ٹیم کو ایک دباؤ میں کہ جناب درشتگردی کا خطرہ ڈال دیا پھر اب وہ محمد رزوان والا معاملہ دیکھ لیجئے اب بھی یہ ہو رہا ہے کہ جناب وہ آسٹریلیا کے کپتان سے عجیب و غریب بہودہ سوال ہو رہا ہے کہ جی وہ آپ کیا کہیں گے حماس کی سپورٹ کر رہا ہے جی پاکستانی پلیئر محمد رزوان حالانکہ کہ انہوں نے فلسطینی مسلمان نہتے مسلمانوں کے لیے انہوں نے سپورٹ کا اظہار کیا تھا محمد رزوان نے تو اس طرح کے سوال یہ سب ایسے ہی ڈرامے بازی کرنے کے لیے کہ جی یہ کیا کر دیا اچھا جی وہ نماز کیوں پڑھتا ہے اس کی کیسے جنت ہو رہی ہے اس پر مقدمہ کر دو جی آئی سی سی پر جناب جا کر کمپلینٹ فائل کر دو وہ کیل جی سپریم کورٹ کا چلا گیا ہے ایک سے بڑھ کر ایک کانٹروبرسی عجیب و عجیب ڈرامے ہو رہے ہیں اب اس اچھرٹ کیٹل بورگ اچھا آپ انگلینڈ کا امپائر ہے اس کو آئی پیل میں بھی آنا ہوگا یقیناً آئی پیل میں آنا ہے وہاں پر بھی بڑے پیسے بنتے ہیں انڈین پریمیر لیگ میں سب سے مہنگی لیگ ہے جی وہ اس میں بھی آپ نے آنا ہے یہ تو پلیئرز کو بھی جسے افغانستان کے پلیئرز نہیں بھارت کو خوش کر رہے ہوتے کہ جناب آئی پیل میں پھر ہمارا چکر بھی تو لگنا ہے ہر سال وہ کمائی نہیں ہے ورلڈ کپ تو پانچ سال بعد ہوگا نا دیکھی ج جائے گی ان پانچ سال میں ہر سال آئی پیل ہونے وہ بھارتی ٹیم کو خوش کریں گے تو بلائیں گے اتنے جناب انہی کے پلیئر کیپٹن ہوں گے ہماری اتنی بولی لگ جائے گی سارا کچھ مل جائے گا سب یہ چاہتا ہے آئی پیل میں بڑے بڑے سکینڈل آ چکے ہیں آپ دیکھیں جس طرح میچ فکسنگ اور دیگر کے اور میں نے میچ کا حوالہ پاکستان کا دیا نا کہ جی وہ نو بال دے دی ورات کو لی جناب اس کے چکر میں بلکل میچ پسا ہوا تھ اس طرح کے کئی آپ کو واقعات مل جائیں گے جو ریپورٹ ہوئے ہیں جس پر لوگوں نے بات کی ہے اچھا آپ یہ امپائر جو ہے وہ بھی ظاہر ہے اس چکر میں ہو پریشر میں بھی ہو بہت سی باتیں ہوتی ہیں مجھے یاد آ رہا کہ غالبا میں نے کسی پروگرام میں دیکھا ان کے اوپنر ہوتے تھے ورندر سہواگ ورندر سہواگ نے بتایا کہ جناب میں وہ امپائر کو بڑا اپنے ساتھ ملا کر رکھتا تھا تھوڑا سا جس طرح انہوں نے ایک پروگرام میں بتایا کہ تاکہ وہ پ شیور کرتے تھے اندازہ لگائیں آپ یہ بات تو پروگرام میں کہہ چکے تو بعد میں آگے بہت کچھ کرتے ہیں ابھی انگلینڈ کے کپتان ہے اور انہوں نے یہ بات کی اپنے آٹو بیگرافی میں اپنی خود نوشت میں کہ جی وہ یہ بھارت جان بوجھ کر میچ ہارا کہ پاکستان آگے نہ جائے اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ تک ہے تو بین سٹوکس نے غالباً وہ کتاب لکھی ہے ان کے کپتان انگلینڈ کے تو وہ یہ باتیں سامنے آ جاتی ہیں تو یہ بھی ہے بس میچ کے ساتھ تو جناب بہرحل ہوا یہ کہ امپائر ریچرڈ کیٹل بوگ نے ویرات کولی کی سنچری کے لیے یہ خبر چھپ چکی ہے ویرات کولی کی سنچری کے لیے یقینی وائیڈ بال نہیں دی جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی پونے میں کھیلے گئے میچ میں مگنہ دیش کی جانب سے دیا جانے والا دو سو ستاون ورنز کا حدف بھارت نے بہ آسانی اٹھائیس اشارے دو اوورز میں تین وکٹو کی نقصان پر حاصل کر لیا ویرات کولی نے ناقابل شکست 103 رنز کیننگز کھیلی شبمن گل 53 اور کپتان روہد شرما 48 رنز بنا کر رمایا رہے اپنے ملک میں بڑے شیر ہوتے ہیں اور بیسی پچیز بنائی جاتی ہیں کولی کو شاندار سنچری سکور کرنے پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا تھا ہم ویرات کولی جب 97 رنز پر بیٹنگ کر رہے تھے اس وقت بھارت کو جیت کے لیے دو رنز درکار تھے سپنر نسیم نے وائڈ بال کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لیگ سائٹ پر یہ یقینی وائڈ بال تھی جسے امپائر نے وائڈ بال نہیں دیا اور کولی کو ایک طرح سے سنچری بنانے کا موقع فرام کیا امپائر کی جانب سے وائڈ بال نہ دینے پر پویلین میں موجود بھارتی کرکٹرز کو بھی مسکتاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بھی حران ہو گئے سر پکڑ لیا اے امپائر نے وائڈ نہیں دی وہ ہس رہے ہیں ہس رہے ہیں کہ واہ کیا بات ہے جی ہس رہے ہیں یہ ہوتا ہے کمال یہ ہوتا ہے سب سے طاقتور بورڈ اور سارا گیم جو ہے اس کے ساتھ کھلوار اچھا اب جناب یہ زیشان لکھتے ہیں امپائر didn't give this wide so kolic and complete his century have some shame ٹھیک ہے جی وہ بی سی سی آئر ان کو ٹیک کر کے کہہ رہے ہیں لوگ اب اس پر بات کر رہے ہیں پھر اس پر زینی یہ کہتے ہیں جی کہ امپائر changed the rule for virat koli and did not give wide ball hypocrisy at its peak یہ دیکھیں آپ یہ ہو رہا ہے دھورا میں آ رہا ہے اور یہ سب کے سامنے ہو رہا ہے اور یہ اب سے نہیں ہو رہا یہ کافی عرصے سے ہے امپائر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو گئے اور کرکٹ شاکین کی جانب سے امپائر پر تنقید جاری ہے یہ پارت امن یہ لکھتے ہیں happy for koli just one more to equal the great satchin nukar یعنی ایک اور century بنائیں گے once the celebration is over his achievements settle down let's remember we just saw an international empire at a world cup no less not call a clear why to allow koli to get to a hundred that's shameful یہ بائی سے شرم ہے یہ ہے جی سوراب پانت the magnetism of a koli hundred is so strong that the prospect of them can even stun an empire's arm preventing them to lift up to dictate a wide اچھا جی کہ جی وہ پھر اتنا یہ چام ہے کہ کولی ہندر کر لے کے وہ امپائر کے ہاتھ بھی نہیں کھلتے wide کے لیے وہ بند ہو جاتے ہیں حسن لکھتے ہیں brilliant hundred from king koli but empire not giving a clear wide and then expressing a smirk openly telling everyone that he bent rules for koli has to be the most shameless play of cricket in a world cup cricket has truly become a joke اب یہ مزاق ہو گیا یہ ہے جناب لوگوں کی رائے اپنی رائے کا آپ بھی اپنی رائے کا اس آر کے منسٹرکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو چلے گئے تو لائک کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن پر کلک بھی کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کے بارے میں آپ کو بروقت پتا چل سکے اسامہ غازی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کے تعاون سے چلتا ہے اللہ حافظ